چین کی نا اہلی جس نے دنیا کو تباہی سے دوچار کر دیا چین کی طیبی حکام نے کرونا وائرس کی ہولناک وبا پھوٹنے کے ارکدائی افتوں میں اس پر مٹی ڈالنے کی کوشش کی اور واضح شواہد کے باوجود جن تاخیری ہرکنڈوں سے کام لیا اس نے ساری دنیا کو تباہی کے دہانے پر لا گھڑا کر دیا وہان کے مرکزی ہسپتال وہان سینٹرل ہسپیٹل کے امرجنسی ڈپارٹمنٹ کی سربراہ ڈاکٹر آئی فین کو تیس دسمبر کو وہ ریپورٹ ملی جس کو انہیں آٹھ دن سے انتظار تھا ان کے شعبے میں پچھلے کئی دن سینمونیا کے ایسے مریض آ رہی تھے جن پر دوا بے اثر تھی اور میڈیکل کے کتابیں اس بارے میں خاموش دکھائی دیتی تھی دو ہفتے پہلے اچھ سولہ دسمبر کو آئی فین کے پاس ایک ایسا مریض آیا تھا جس کو تیز بخار تھا یہ شخص وہان کی مچھلی مارکیت میں کام کرتا تھا جب علاج کا ہر طریقہ ناکام ہو گیا تو ڈاکٹر فین نے بائیس دسمبر کو مریض کے پھپڑوں سے پانی نکال کر اسے لیپورٹری بھیجوا دیا تیس دسمبر کو شام چار بچے جب ریپورٹ آئی تو اسے دیکھ کر سردی کے باوجود آئی فین کے پسینے چھوٹ گئیں وہ خاصی دیر تک کاغذ پر لکھے عروف کو گھرتی رہیں اور بار بار پڑھ کر خود کو یقین دلاتی رہیں کہ ان کے آنکھیں گلتی نہیں کر رہیں انہوں نے فوری طور پر ہسپتال کی پپڑک ہیلتھ رپارٹمنٹ کو فون کر کے مطالعہ کیا اس کے بعد ڈاکٹر فین نے ریپورٹ میں لکھی الفاظ سارس کرونا وائرس پر سرخ مارکر سے دائرہ لگایا اور اپنے موبائل سے اس کی ایک تصویر لے کر اپنے کلاس فیلو ڈاکٹر کو بھیج دی جو ایک اور ہسپتال میں کام کرتا تھا اسی رات یہ تصویر وہان کے میڈیکل حلقوں میں پھیل گئیں جن لوگوں کو یہ تصویر ملی ان میں ڈاکٹر لی وین لیوانگ بھی شامل تھے یہی تصویر نئے کرونا وائرس کے وجود یہ اولین شواہد میں سے ایک ہے رات دس بچ کر بیس منٹ پر ڈاکٹر آئی فین کو ہسپتال کی انتظامیہ کی جانب سے فون آیا کہ وہ لوگوں میں بچینی اور افرہ تفری پھیلا رہی ہیں انہیں سختی سے منع کیا گیا کہ وہ اس بارے میں کسی سے بات نہ کریں دو دن بعد صبح آٹھ بچے ڈاکٹر فین کی انظباتی کمیٹی کے سامنے پیشی ہوئی انہیں شدید تنقید اور ڈان ٹپٹ کا نشانہ بنایا گیا آپ شعبہ امرجنسی کی سربراہ ہیں کیا آپ کو افوائیں پھیلانے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں اور یہ کہ آپ ہسپتال کا نام لبو رہی ہیں ڈاکٹر فین کو حکم دیا گیا کہ وہ ہسپتال کے عملے کے دو سو ارکان کے پاس جائیں اور فردن فردن ان کے سامنے اعتراف کریں کہ یہ ایک محض افوائی تھی ڈاکٹر فین یہ سن کر سکتے میں آ گئی ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ انہوں نے کون سے قانون کی خلاف عرضی کی ہے آخر جذبات میں آ کر انہوں نے کمیٹی سے کہہ دیا کہ وہ اپنے کام کے لئے موضوع نہیں اور اگر انہوں نے اتنا بڑا جرم کر دیا ہے تو انہیں گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا جائیں انتظامیہ نے کہا کہ ابھی اس کا وقت نہیں آیا آپ جائیں جا کر اپنا کام کریں ڈاکٹر فین اس رات لڑکڑاتی ہوئی اپنے گھر داخل ہی ان کا دوسرا بچہ بہت چھوٹا تھا انہوں نے اپنے خاون سے کہا کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو اس بچے کو تمہیں پال نہ ہوگا اس کا مطلب یہ تھا کہ انہیں خدشہ ہو گیا تھا کہ شاید انہیں قید کر لیا جائے گا ڈاکٹر فین کو اندازہ تھا کہ یہ مرض ایک شخص سے دوسرے میں پھیل رہا ہے اس لئے انہوں نے تمام عملے کو ماسک اور دستانے پہننے کی تاقید کر دی جب انہوں نے عملے کے ایک رکن کو بغیر ماسک پہنٹے گھومتے دیکھا تو اسے سخت ڈانٹ پلائی ڈاکٹر فین کا 30 دسمبر کا میسیج ایک اور ڈاکٹر کو بھی ملا تھا جن کا نام لی وین لیانگ تھا وہ آنکھوں کے ڈاکٹر تھے لیکن انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ صورتحال نازک ہے اس لئے انہوں نے ایک چیٹ کروپ کے ذریعے اپنے ساتھی ڈاکٹروں کو خبردار کیا کہ یہ وائرس ایک انسان سے دوسرے کو پھیل رہا ہے اس لئے وہ مختات رہیں اور ایسی مریضوں کا علاج کرتے حفاظتی لباس پہنیں ڈاکٹر لیانگ نے ایک پیغام میں لکھا کہ کرونا وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے اپنے گھروانوں اور رشتہ داروں کا خیال رکھیں چار دن بعد ڈاکٹر وین لیانگ کو ساتھ دیگر ڈاکٹروں کے ہمراہ پولیس کے سامنے پیش ہونے کا حکم ملا ان سے کہا گیا کہ آپ چھوٹی اپوائیں پھیلا رہے ہیں جن سے معاشرے کا نظم و ضبط خراب ہو رہا ہے بعد میں ڈاکٹر لیانگ خود کرونا وائرس کا شکار ہو کر چھے فروری کو صرف چونتی سال کے عمر میں چل بسے مرنے کے بعد نیکومی اہی روک قرار دیا گیا ڈاکٹر لیانگ اور ڈاکٹر فین کے علاوہ وہان کے دوسرے بہت سے ڈاکٹروں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ آلات کابو سے باہر ہوتے چلے جا رہے ہیں کیونکہ کرونا کی مریض ہر اسپتال آ رہے تھے 35 دسمبر کو شہر میں کرونا وائرس کے 256 مصدقہ کیس سامنے آ چکے تھے یکم جنوری کو یہ تعداد بڑھ کر 381 ہو گئی اس کے بعد آنے والے ہر دن سنکھڑو مریض شہر کے تمام علاقوں میں پھیلنے لگے لیکن وہان کے حکام نے ڈاکٹر لیانگ کی وارنگ کے باوجود جو بیانیاں ترتیب گیا وہ یہ تھا کہ یہ وائرس صرف مچھلی مارکیٹ سے مطالق لوگوں کو متاثر کر رہا ہے یہ کسی جانور سے انسان میں متاقل ہوا ہے اور ایک انسان سے دوسرے کو نہیں لگتا اس کا صدیباب کرنے کے لیے انہوں نے مچھلی منڈی بند کر دی اور اس شتر مرخ کے طرح مطمئن ہو کر بیٹھ گئے جو ریت میں سر چھپا کر سمجھتا ہے کہ خطرہ ٹھل گیا ہے تین ہفتوں تک وہ لوگوں کو یہی یقین بھی ہانی کرواتے رہے کہ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں اور انتظامیہ اس مسئلے کا خلقہ مکرنے میں کامیان ہو چکی ہے وبائی امراض کے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہی وہ تین ہفتے تھے جن میں اگر چینی حکام ٹارم مطول سے کام لینے کی بجائے مناسب اقدامات کرتے تو آج دنیا اس طواہی کے دہانے پر نہ کھڑی ہوتی اس دوران وہان میں ایک نئی وبا پھوچنے کی خبریں سوشل میڈیا پر گردش کرنے لگی تھی ان پر بند ماننے کے لئے حکام نے ایک بیان جاری کیا کہ اب تک کی تحقیقات سے انسان میں انسان تک منتقلی کے کوئی شواہیت نہیں ملے بیماری کابو میں ہے وہان جو چین کا دارل حکومت بھی رہ چکا ہے پاکستان میں بہت سے لوگ وہان کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے لیکن یہ چین کے اہم ترین شہروں میں سے ایک ہے ایک کروڑ دس لاکھ سے زیادہ آبادی والا یہ شہر وستی چین کا معاشی تجارتی سنتی اور مواصلاتی گھڑ ہے اس شہر کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ انیس سو ستائیس اور انیس سنتیس میں چین کا دارل حکومت بھی رہ چکا ہے یہ شہر پورے چین کے ساتھ سڑکوں اور ریل کے نظام کے ذریعے اور پوری دنیا سے فضائی ٹریک کے ذریعے منسلک ہے اس شہر کے بین الاقوامی رابطوں کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا کے فارچیون پانچ سو کمپنیوں میں سے دو سے تیس نے اس شہر میں سروائے کاری کر رکھی ہے اور اس شہر کی مجموعی پیداوار بائیس اشاریہ چار علب ڈالر سے زیادہ ہے اس کے باوجود حکام نے اس شہر ایک موزی وائرس کو ہفتوں تک بلا روک ٹوک پھیلنے کا بھرپور مواقع فراہم کیا ادھر سائنسدان اپنے کام میں لگے ہوئے تھے دو جنوری کو ایک سرکاری ریپورٹری کے سائنسدانوں نے اس نئے وائرس کی مکمل جنیاتی صاف معلوم کر لی تھی لیکن اسے دنیا کے ساتھ شیئر کرنے میں انہوں نے بارہ جنوری تک انتظار کرنا مناسب سمجھا نئے سال کی زیافت نے ساتھ جنوری کو صدر شی جن پنگ کو آن بورڈ لیا گیا چنہوں نے خود کنٹرول سنبھال لیا لیکن اس بات کا اعلان فروری تک نہیں کیا گیا اس دوران چین کی بیماریوں کی روکتام کے ادارے سی دی سی کا عملہ بھی وہان پہنچ گیا تھا لیکن انہوں نے بھی خطری کی نمائیت کو گھٹا کر پیش گیا پندرہ جنوری کو سرکاری ٹالویجن کو بتایا گیا محتاج سکریننگ اور تجزیہ کے بعد ہم اس تازہ ترین نتیجے تک پہنچے ہیں کہ انسان سے انسان کو منتقلی کا خطرہ کم ہے ادھر شہر کے ہسپتالوں میں کرونا وائرس کے مریض دم توڑنے لگے لیکن ناقابل یقین طور پر حکامیت ہرہ جنوری کو چینی نئے سال کے زیافت منعقد کروانے کی اجازت دے دی جس میں پچاس ہزار سے زائد خاندانوں نے حصہ لیا اس دعوت کے دوران کھانے شیئر کیا جاتے ہیں اور تصاویر بنوائی جاتی ہیں چونکہ نئے سال کی آمد آمد تھی اس لئے تاتیرات کے سلسلے میں لاکھوں لوگ وہان چھوڑ کر اپنے علاقوں اور اپنے ملکوں کو روانہ ہو گئے اور ساتھ ہی کرونا وائرس کا توفہ ساتھ لیتے گئے جلد ہی چین کے دوسرے شہروں میں بھی اس بیماری کی اطلاعات سامنے آنے لگیں اسی زیافت کے دن وبائی بیماریوں کے ماہرین کی ایک ٹیم وہان پہنچ گئی اس میں ہونگ کونگ کے ڈاکٹر یونگ بھی شامل تھے جنہوں نے اس سے قبل دو آزار تین میں سارس کی وبا کو کنٹرول کرنے میں اہم کردار آدھا کیا تھا ڈاکٹر یونگ کو معاملے کی تحت تک پہنچنے میں دیر نہیں لگی انہوں نے بیس جنمری کو ٹیلویجن پر آ کر پہلی بار بتایا کہ وائرس انسانوں کے درمیان پھیل رہا ہے انہوں نے آلہ چینی قیادت کو صورتحال کی سنگینی سے آگا کرتے ہوئے وبا پر قابو پانے کیلئے جو تجاویز پیش کی ان میں سے ایک وہان شہر کا لوگ ڈاؤن بھی شامل تھا اس پر عمل کرتے ہوئے تین دن بعد صدر شی جن پنگ نے 23 جنوری کو لوگ ڈاؤن کا اعلان کر گیا لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی ڈاکٹر فین کہتی ہے کہ لوگ ڈاؤن سے دو دن قبل 21 جنوری کو صرف ان کے ہسپتال کے امرجنسی میں 455 ایسے مریض ہیں جو ممکنہ طور پر کرونا وائرس سے متاثر تھے مریضوں کی بھیڑ کا یہ عالم تھا کہ امرجنسی کے سامنے کی سڑک بلوک ہو کر رہ گئی اس وقت ہسپتال کسی جنگی محاذ کا سنظارہ پیش کر رہا تھا اب جب کہ چین کرونا وائرس کی گواباور قابو پا کر دنیا کی تحسین کا مرکز بن گیا ہے بہت سے واہرین سوال اٹھا رہے ہیں کہ چین وہان میں ہونے والی حلاکتوں کی اصل تعداد چھپا رہا ہے ان کا خیال ہے کہ وہاں اس سے کہی زیادہ لوگ ہی لاک ہوئے ہیں جتنا اس نے دنیا کو بتایا ہے ڈاکٹر فین اب بھی اسی ہسپتال میں کام کرتی ہیں وہ کہتی ہے کہ 21 فروری کو انہیں اگ اور کمیٹی کے سامنے پیش ہونا پڑا باتوں باتوں میں ان سے پوچھا گیا ہے کہ وہ کیا سمجھتی ہیں کہ انہیں جس انزباتی کروائی کا سامنے کرنا پڑا وہ غلط تھی ڈاکٹر فین کا پچھتاوہ وہ توقع کر رہی تھی کہ ان سے معذرت کی جائے گی مگر ایسا کچھ نہیں ہوا اور چند رسمی باتوں کے بعد یہ میٹنگ برخواست ہو گئی ڈاکٹر فین کو اب ایک پچھتاوے نے گھیر رکھا ہے وہ کہتی ہیں اگر مجھے اندازہ ہوتا کہ آگے کیا ہونے والا ہے تو میں اس ڈانٹ کو بھاڑ میں چھونگتی اور اس وبا کے بارے میں ہر کسی کو بتاتی پھرتی ڈاکٹر فین کا یہ انٹریو بھی اب تمام چینی ویب سائٹوں سے ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے اس ڈاکومنٹری کی تیاری میں ان ماخذات سے مدد لی گئی ٹپلز میکزین جس میں ڈاکٹر فین کا انٹریو شائعہ ہوا والسٹریٹ جنرل واشنگٹن پوز جی گارڈین ساؤڈ چائنہ مارننگ